کرومیٹوگرافی میں موبائل فیزز کو ڈسکس کر لینے کے بعد اب ہم سٹریشنی فیز کو ڈسکس کریں گے سٹریشنی فیز مختلف قسم کی استعمال ہوتی ہیں جیسے پیپر کرومیٹوگرافی میں فلٹر پیپر اس کا سیللوز فائبر یا اس میں ٹرپٹ وارٹر مولیکیول سٹریشنی فیز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں سلیکا جل یا الیمینا یا پولیامائیڈز جو ہم ٹی لسی کارٹس پر استعمال کرتے ہیں ٹی لسی پلیٹس، الیمینیم پلیٹ کے اوپر ڈپوزٹ کیوئی پلیٹس ہیں جس میں سلیکا جل بھی استعمال ہوتا ہے اور الیمینا کو بھی استعمال کرتے ہیں یہ ٹی لسی پلیٹ ریورس فیز کے لیے بھی بنتی ہیں جنہیں ایچ پی ٹی لسی کہتے ہیں اور نارمل فیز کے لیے بھی نارمل ٹی لسی پلیٹس بنتی ہیں ان سلیکا جل کے علاوہ ہم اس پر کچھ ایسا مٹیریل بھی استعمال کرتے ہیں جو یوی لائٹ میں گلو کرتا ہے اسنا سکویلین کاربو ویکس یا ڈائی میتھائل پولیس آگزین یہ کمپاؤنڈ جی سی گیس کلمیٹ گرافی میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے سٹریشنی فیزز ان مالیکیول سے بنائی جاتی ہیں آگینک مالیکیول ہیں بہت لمبے سٹرکچرز ہیں یا ہائیڈو کاربنز ہیں جن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سی ایٹ سی ایٹین یہ کولمز استعمال ہوتے ہیں ایچ پی ایل سی میں جہاں ہم ریورس فیز سلیکا کے لیے بجائے کہ ہائیڈروکسل ہماری سلیکا جل میں آخر میں اس کو پولر کرے ہم اس کے ساتھ ایتھر لنکیج کر دیتے ہیں اور اگر آٹھ کاربن والی چین انگیج کرتے ہیں تو سی ایٹ لنکیج بنتا ہے اگر اٹھارہ کاربن کے مالیکیول اٹیچ کر دیں تو سی ایٹین کولمز بنتے ہیں ہم ان کی کیمسٹری کو ڈیٹیل سے آگے ڈسکس بھی کریں گے تو یہ سی ایٹ سی ایٹین یا سلیکان کولم لائکس آبس کولم مختلف کمپنیز کے بھی کولم ڈیفر کرتے ہیں اور مینلی سی ایٹ اور سی ایٹین اس سلیکا کی بیسس پہ ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو ایچ پی ایل سی میں ہم ان کولمز کو استعمال کرتے ہیں مختلف کرمیٹوگرافی کی ٹائپس ہیں جس کی بیسس پہ ہم سیپریشن کرتے ہیں جیسے سیف میکنیزم کے تھرو سیپریشن اکارڈنگ ٹو مولیکل اور ویٹ یا مولیکل کے سائز کے مطابق ہوگی یعنی کسی ایک خاص سائز کے مولیکل کو تو ہمارا سٹریشنی فیز جانے دے گا اور کسی ایک خاص مولیکل اور ویٹ یا سائز کے مولیکل کو روک لے گا جیل فیلٹریشن اس کی ایک ایک ایگزیمپل ہے اس کو سائز ایکسکلین کرمیٹوگرافی بھی کہتے ہیں جیل پرمییشن بھی کہتے ہیں جیل یا جیلٹن اس کو سمجھنے کے لیے جیلٹن ہم گھروں میں استعمال بھی کرتے ہیں جو عام طور پر ہڈیوں کے گودے سے ہڈیوں سے ایکسٹریک کی جاتی ہے اس طرح آپ لوگوں نے اس پغول کے چھلکہ کو اگر اس میں پانی موجود ہو تو وہ میسلیج کرتا ہے ایک جیل سا بناتا ہے اس طرح آپ تو اخ ملنگا ایک پروڈکٹ ہے جو ریگولر کچن میں استعمال ہونے والی ہے پانی جو بیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اور ایک میسلیج سا کریئٹ ہوتا ہے یہ جو تھک مٹیریل یا اس کا سائز بڑھ جاتا ہے پانی کو لے کے تو یہی بیسیکری جیل ہے اس جیلٹن کو الگ کر کے استعمال بھی کیا جاتا ہے اور یہ جیلٹن اگر سلیکون سے یا سلیکا سے فارم کی جائے تو اسے سلیکا جیل بھی کہتے ہیں تو سیو میکنزم میں ہم جیلٹن کی مختلف ٹائپ کو استعمال کرتے ہیں سنثیٹک کمپاؤنڈز کے طور پر ان کو بنا جاتا ہے چارج انٹریکشن کی بیسس پہ اگر ہم کمپاؤنڈ کو الگ کر رہے ہوں تو اسے ہم چارج انٹریکشن یا چارج کرمیٹوگرافی کہیں گے سیپریشن بیسٹ اون نیٹ چارج عام طور پر زیولائٹ کا نام آپ سنتے ہوں گے کہ جو وارٹر فلٹریشن پلانٹ میں استعمال ہوتا ہے کسی خاص چارج آئینز کو کم کرنے کے لیے یا ریورس فیز کرمیٹوگرافی کے اندر یا باز وقت ایسے کولمز جن سے ہم وارٹر میں موجود آئینز کو نکالتے ہیں ٹراب کر کے اس میں ہم اس سیپریشن تیکنیک کو استعمال کرتے ہیں سولو بیلیٹی کریکٹر سٹکس سولو بیلیٹی کی بیسس پر سب سے زیادہ ہم کرمیٹوگرافی کو استعمال کرتے ہیں ہائیڈرو فوبک ہائیڈرو فوبک سے مراد جہاں ہم وارٹر استعمال نہیں کرتے بلکہ آرگینک سولو بیلیٹی کی بیسس پر آرگینک نیچر کے اندر اگر ہمارے مولیکیول ہیں اور وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں دو مختلف پولارٹی کی سولو بیلیٹی 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 کی بیسس پر ہمارا موبائل فیز نسبتاً لیس پولر ہو اور ہماری سلیکا جل وہ نسبتاً پولر ہو تو اس بیسس پر جب سیپریشن کریں گے تو اسے ہائیڈرو فوبک کرمیٹوگرافی کہیں گے ریورس فیس کرمیٹوگرافی جس میں سلیکا جل کو ہم نون پولر کر لیتے ہیں اور سولو بیلیٹی کی پولارٹی بڑھاتے ہیں نہ صرف آرگینک سولو بلکہ بعض اوقات ہائیڈرو فیلک کرمیٹوگرافی بھی کہ ہم وارٹر اور وارٹر بیسٹ پفرز بھی استعمال کرتے ہیں اس کنونگرافی میں اس طرح ایڈزورپشن ایک فیزیکل فنومنا ہے جس میں ہمارا مولیکول یا انیلائٹ یا جس کو ہم سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایڈزورب ہو جاتا ہے سرفیس کے اوپر یہ وقتی طور پر ایڈزورپشن ہوگی اگر اس کی زیادہ سولو بلیٹی والا مولیکول موبائل فیس کے طور پر رن ہو رہا ہوگا تو وہ سٹیشنی فیس کو چھوڑ کر موبائل فیس کے ساتھ بھی رن ہونا شروع ہو جائے گا اور نارمل فیس جسے ہم نے ہائیڈوفوبک کرومڈوگرافی کے اندر بھی ڈسکس کیا ہے چوتھی ٹائپ بائلوجیکل اور سپیسفک انٹریکشنز کی بیسس پہ اگر ہم سیپریشن کر رہے ہوں تو کیپچر کریں گے ہم مولیکول کو کسی خاص کالٹی کی بیسس پہ جیسے انزائیمز انٹرائپ کر سکتے ہیں آپ انزائیمز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں لاک ان کی موڈل میں تو ان کو ٹرائپ کرنے کے لئے ایک ایسا ٹرائپ موجود ہو جہاں پہ وہ لاک ان کی کی طرح فکس ہو جائیں تو ان ٹرائپس میں افینیٹی کرومڈوگرافی یا ڈائی کرومڈوگرافی انٹیجنز کو سپریٹ کرنے کے لئے انزائیمز کو سپریٹ کرنے کے لئے ہم بائلوجیکل اور سپیسفک انٹریکشنز کی بیسس پہ بھی کرومڈوگرافی تیکنیک ڈیولپ کرتے ہیں اگلی سلائٹس کے اندر ہم مختلف کرومڈوگرافی تیکنیک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جس میں پیپر کرومڈوگرافی اور پھر تین لیر کرومڈوگرافی جسے ٹی ایل سی کہتے ہیں کولم کرومڈوگرافی جس میں گلاس کولم اور اس میں موجود سلکا سپریشن کے لئے استعمال ہوگی اس طرح الیکٹرو فورسز جسے بالوجی میں ہم بائک ایمسٹری میں کومنلی استعمال کرتے ہیں الیکٹرسٹی کی بیسس پہ ہم سپریشن کرنا چاہ رہے ہیں ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومڈوگرافی جس میں ہم پریشر کے ساتھ اپنے موبائل فیس کو کسی سٹیشنی فیس کے ساتھ رن کرواتے ہیں ہائی پریشر یا ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومڈوگرافی بہت کومن تیکنیک ہے جو فارمسٹیکل انڈسٹری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے گیس کرومڈوگرافی جو مختلف گیسس کو سپریٹ کرنے کے لیے مختلف پرفیومز کو سپریشن کے لیے اور ان کی کالٹی کنٹرول کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح مختلف ٹیس ایلیمنٹس کو جیسے پیسٹیسائی ریزیڈیوز ہیں یا ایفلا ٹاکسنز ہیں ان کے لیے میں گیس کرومڈوگرافی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ مختلف کرومڈوگرافی تیکنیک یعنی ہم اگری سلائٹس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو اس سپریشن کے لیے استعمال ہو رہی ہیں